دوستو آج ہم اسلامی بینکنگ این اپنائیڈ فینانس کے چپٹر نمبر 7 یعنی اسلامی موڈ آف فینانسنگ کا مطالع کریں گے اس کی آوٹلین سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ موڈ آف فینانسنگ کیا ہوتے ہیں یا ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسلامی موڈ آف فینانسنگ اور اس کی ٹائپس کیا ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹریڈ بیسٹ موڈ آف فینانسنگ کیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ definition of مرابحہ and its basic rule یہ کیا ہوتے ہیں then steps in مرابحہ financing کو ہم ذکر کریں گے اس کے بعد ہم application of مرابحہ financing کے بارے میں پڑھیں گے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ mode of financing کسے کہتے ہیں basically mode of financing جو ہے یہ supply of funds کا طریقہ ہے جو کہ ان لوگوں کو provide کرتے ہیں جن کو اس fund کی یا finance کی ضرورت ہوتی ہے یہ basically financial institution سے funds کا تبادلہ ہے کس کی طرف ایک company کی طرف جو company آگے اپنا business کرنا چاہتی ہے یا کسی کام کے لئے اس کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ financing کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو finance کی ضرورت ہوتی ہے ان کو funds provide کرنے کا نام جو ہے اسے ہم financing کہتے ہیں جو conventional banks ہیں وہ basically financing کا جو ان کا پیچھے جو ان کا main basic method ہوتا ہے وہ lending کا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ادھار پہ کرزہ دیتے ہیں تو وہ اس کو financing کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس car loans بھی شامل ہیں house loan وغیرہ شامل ہیں اور باقی بہت ساری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ Islamic mode of financing ہمیں کیا بتاتا ہے Islamic mode of financing کے اندر ہگر ہم دیکھیں کہ اسلامی شریعہ کے حساب سے lending of money یعنی کہ ایک رقم کو ادھار پہ دینا and using it as a remuneration way of money یعنی کہ آپ اس کے بدلے میں ایک اضافی رقم کو وصول کریں تو یہ اسلام کے اندر prohibited ہے کیونکہ یہ ربا کے زمرے میں آتا ہے سوت کے زمرے میں آتا ہے تو اس وجہ سے Islamic mode of finance کے اندر کسی بھی قسم کا ایک غیر ضروری یا غیر نجائز منافع اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ اسلامی mode of finance کے اندر نہیں آئے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ Islamic mode of finance کی تین types کون کون سی ہیں تو اصل میں یہ تین types جو ہیں یہ بنیادی طور پر تین مختلف categories پر لائے کرتی ہیں جس کے اندر سب سے پہلے جو ہماری financing کا method ہے وہ ہے trade based یعنی کہ sale and purchase کے ذریعے تجارت کے ذریعے آپ جو ہے financing کر رہے ہو تو اسے جو ہے ہم trade based financing کہتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا ہے وہ ہے rental based جسے ہم اجارہ بھی کہتے ہیں یعنی کہ آپ قرائے پر کوئی چیز دیں اور اس کے بدلے میں آپ اس کا قرائے وصول کریں تو وہ rental based mode of financing ہوگا اس کے بعد جو ہے ہمارا تیسرا method ہے وہ ہے participation based mode of financing یعنی کہ آپ جو ہے ایک partners کے ذریعے partnerships کے ذریعے جو ہے financing کر رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ participation based mode of financing کے اندر آئے گا اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ trade based mode of financing کیا ہے اس کو تھوڑا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے it is a way in which Islamic Islamic banks provide financing through sale and purchase of commodities and assets یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے Islamic banks جو ہیں وہ commodities اور assets کے sale and purchase میں ان کو deal کرتے ہیں اور finance کرتے ہیں companies کو تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مزید اس کی وضاحت کرنا چاہے تو یہ ایک secure method ہے ہمارا financing کا کیونکہ اس کے اندر یہ debtor اور customers کے اوپر ایک debt create کرتا ہے اور وہ اس کو schedule payments کے ساتھ payment کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ Islamic banks جو ہیں وہ commodities اور asset کو buy کر کے agency principal کے ثرو جو ہے وہ customer کو sold out کرتے ہیں by a declaration کے ذریعے اور جو اس کے اندر Islamic bank اور customer کے درمیان جو purchasing ہوگی وہ basically ایک agent کے ثرو ہوگی اور یہ agent آپ کا bank employee بھی ہو سکتا ہے وہ agent آپ کا customer مرخورت itself bank اگر nominate کر دی تو وہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک agent ہوگا درمیان میں جو اس ساری dealings کو conduct کرے گا یا ایک third party بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو تمام conditions ہیں sales کی ان تمام کو مددے نظر رکھا جائے گا کیونکہ itself trade based وہ دراصل یہ ہیں پہلی سب سے ہے مرابحہ اور دوسرے نمبر پہ ہے مساومہ اور تیسرے نمبر پہ ہے سلم اور چوتھے نمبر پہ ہے استثناء تو ہم ان ساری چاروں کا ایک brief discussion یہاں پہ کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہے کہ مرابحہ کیا ہوتی ہے مرابحہ such type دونوں کو ڈسکلوز کریں گے اس کو بتائیں گے کہ اس کے اندر اتنی کاؤس لگی ہے اور اتنا ہم مارجن رکھتے وے پروفٹ رکھتے وے آپ کوئی چیز سیل آٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ جو ٹائپ ہے وہ ہے مساومہ مساومہ کے اندر کیا ہے سیمپل فیل ٹرانزیکشن ان بچ کاؤس پلس پروفٹ آر ناٹ ڈسکلوز تو دا بائر یعنی کہ آپ کسٹومر کو یا بائر کو ڈائریکٹ اس کی پرائز بتا دیتے ہیں کہ اس پرائز پہ ہم بیچیں گے اور آپ اس پہ خرید لیں اس کے اندر نا پروفٹ بتانے کی ضرورت ایڈوانس میں پی کر دیتے ہیں اور سپیسیفک کموڈیٹی کے لیے اور اس کی ڈیلیوری فیوچر میں کی جاتی ہے پرائز پہلے ٹرانزیکٹ ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیلیوری فیوچر میں ہو تو اسے ہم سلم کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا استثناء استثناء بسیکلی ان میٹیریل کے بارے میں ہمیں فائننس پروائیڈ کرتا ہے جن کا تعلق مینیفیکچرنگ سے ہو سکتا ہے جس کے نوع شامل ہیں اور ادر شامل ہیں یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیل ٹرانزیکشن فور ایسیٹ دیٹ ریکوائر مینیفیکچرنگ یعنی کہ ان ایسیٹ کے لیے آپ یہ سیل ٹرانزیکشن تھوڑا ان ڈیٹیل ہے اس کا تذکیرہ کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرابحہ مرابحہ کی مرابحہ 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 کی کیا سیل یعنی کہ ٹرانزیکشن کی بنیاد پر کی جائے گی یہ ایک ایسی سیل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیلر ہے وہ کو ڈسکلوز کرے گا بائر کے سامنے کہ میری اس چیز پہ اتنی کاؤس لگ رہی ہے جو ہے وہ ایک سیٹ کیا جائے گا اس کو پہلے سے بتا جائے گا اور یہ نون پروفٹ ہوگا پہلے سے ہی نون یعنی بتا گیا پروفٹ ہوگا اور اس کے لیے پھر آپ آپ سیلنگ پروفٹ کو سیٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر بتاتے ہیں کہ میں اس پروفٹ کے ساتھ بیچ رہا ہوں مرابحہ کی اہم خصوصیات ہیں اس میں سب سے مین چیز تو یہی ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ سیلر جو ہے مرابحہ کے دوران کے وہ کتنی کاسٹ اس کی لگی ہے اور وہ کتنا پروفٹ لے رہا ہے اور اسی کو ہم نون پروفٹ کہتے ہیں ایک نون پروفٹ ہے جس کو اس کاسٹ کے اندر ایڈ کرتے وے سیلنگ پرائس سیٹ کی جا رہی ہے پرائس موڈ مرابحہ کیا ہوگا کیس طریقے سے پیمنٹ کی جائے گی تو اس کے تین طریقے ہیں کہ پیمنٹ کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس کی دیفر پیمنٹ کریں یعنی کہ آپ فیوچر میں کبھی پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تیسرے نمبر پہ دیفر پیمنٹ ہے بٹ وید انسٹالمنٹ ہے یعنی کہ آپ فیوچر میں کریں گے اور انسٹالمنٹ میں کریں گے مختلف لیمبلز پہ مختلف راؤنڈ کے طرق کریں گے تو یہ ہمارا موڈ آف پیمنٹ آگیا مرابحہ کے حوالے سے اب اس کے اندر ایک جو ٹرم ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے مرابحہ معاجلہ یعنی کہ اگر پرائیس آپ آن سپوٹ پہ کر رہے ہیں تو یہ مرابحہ معاجلہ کہلائے گی اور اس کے ساتھ اگر آپ پرائیس آن سپوٹ نہیں دے رہے ہیں آپ بعد میں دینا چاہ رہے ہیں یا بعد میں بھی انسٹالمنٹ پہ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم مرابحہ معاجلہ کہتے ہیں تو یہ جو ہماری ہیں دو ٹرمینالوجیز آگئی موڈ آف پیمنٹ کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک رولز آف مرابحہ کیا ہے مرابحہ بیسکلی ایک سیل ٹرانزیکشن ہے اس وجہ سے ایک میلڈ سیل کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹ یا کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ ہی اس مرابحہ کے اندر یا اس کے بیسک رولز کا بھی حصہ ہوں گے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ جیسے کہ سیل میں ہوتا تھا کہ اگزیسٹنس آف گوڈز کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ کچھ گوڈز آویلیبل ہوں جن کے متعلق آپ سیل اندر پرچیز کر رہے ہیں تو ان کی اگزیسٹنس ہونا ضروری ہے ان کا وجود ضروری ہے سیکنڈ نمبر ہے اس کے پاس آنرشپ بھی ہونی چاہیے گوڈز کی کہ وہ اس کا مالک بھی ہو تب جا کہ وہ اس کو آگے سیل کر سکتا ہے فردر دین بعض فائنلائز کرتے ہیں اس کے بعد ایک خاص اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ رسک آف گوڈز یعنی کہ گوڈز کے حوالے سے جتنا بھی رسک ہوگا وہ کون بیئر کرے گا تو بیسکلی جو آنر ہوگا گوڈز کا وہ ہی اس رسک بیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ لائبل ہوگا اور اس کے اندر ایک خاص چیز ضروری ہے جب جس توران یہ چیز اگر بیئر کے پاس ہے یا انسٹالمنٹ پر لیوی ہے اور اگر بیئر نے کسی قسم کے مس ریپریزنٹیشن کی مس کنڈکٹ کیا تو یہ رسک آف گوڈز ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بھر جانہ بھرے کیونکہ یہ ایک امانت کے طور پر اس نے لی ہے جب تک انسٹالمنٹ اس کو نہیں مل جاتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرابحہ کیسے ہوگی مرابحہ کس طریقے سے اگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے چھے سٹیپس آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا مرابحہ کے لیے ایک اگریمنٹ سائن کیا جائے گا مرابحہ مرابحہ کے اندر انٹر ہونے کے لیے ایک اگریمنٹ کو سائن کیا جائے گا اور اس کو ہم کہتے ہیں ممف اے یعنی ماسٹر مرابحہ فائننس اگریمنٹ وہ سائن ہوگا اس کے بعد آپ اپوائنٹ کریں گے ایک ایجنٹ کو وہ ایجنٹ آپ کا بینک کا ایمپلائی ہو سکتا ہے سیلر ہو سکتا ہے یا کوئی تھرڈ پارٹی ہو سکتا ہے اس کے مطلب یہ ہوا کہ اپوائنٹ اف ایجنٹ جو ہے ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہوگا تھرڈ سٹیپ ہوگا کہ جو بینک ہے جو فائننشل انسٹیٹوشن یعنی اپنا اسلامی بینک ہے وہ ایجنٹ کو پیسے دے گا تاکہ وہ جا کے چیز خرید لے پھر اس کے بعد جو ایجنٹ ہے چوتھے سٹیپ میں وہ پوزیشن بینک کے بہا پر اس چیز کی لے لے گا اب یہاں تک آپ اگر غور کریں تو تمام چیز بینک کی اپنی پوزیشن میں ہے بینک نے اس تمام چیز کو خود خرید کر اپنی ملکیت کا حصہ بنایا ہے سب سے پہلے تو یہ ویلیڈ سیل کے ایلیمنٹ پہ بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے چیز آپ کے پوزیشن میں آنی چاہیے اب ایجنٹ جو ہے وہ آپ کی پوزیشن لینے کے بعد پھر اس کے بعد جو کلائنٹ ہے کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرابحہ کے بارے میں کچھ مس کنسیپشن جو سب سے بڑی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ مرابحہ کا جو پروفٹ ہے اس کا لینک ڈائریک یا انڈائریک کائیبور کے ساتھ ملتا ہے تو ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے کے لیٹ پیمنٹ پہ جو فائن یا پینلٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں مرابحہ کیا کہتا تو بیسیکلی وہ فائن یا پینلٹی جو ہوتی ہے وہ چیارٹی کو جاتی ہے یہ آپ سے ڈیکلیریشن بھی لی جاتی ہے کہ چیارٹی جو ہے چیارٹی ہیں کہ مرابحہ کی ڈاکومنٹیشن میں کیا چیز چامل ہیں تو مرابحہ کی ڈاکومنٹیشن میں جو سب سے پہلے چیز چامل ہے وہ ہے مرابحہ مرابحہ فائننس اگریمنٹ ایجنسی اگریمنٹ 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 دیکلیریشن ہوگی پرچیس ایویڈینس ہوں گے ڈیماند پرومیزری نوٹ ہوں گے جو ہمارے پاس اہم چیز ہوگی وہ ہوگی پیمنٹ شیڈیول اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرابحہ کے دوران ہمیں کچھ ایشیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کچھ مسائل درپیش آ سکتے ہیں یا کیا چیز ہیں ریکوائرمنٹ ہیں وہ کیا کیا طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کیا ریمیٹ دیا جائے گا یا نہیں یا اس کے ساتھ ساتھ پینلٹی کیا ہوگی اس کے ساتھ سبجیکٹ میٹر کیا ہوگا اور پرچیس ایویڈنس اس کے علاوہ دیریکٹ پیمنٹ کیسے ہوگی اور پروفٹ ریکنیشن کیسے کی جائے گی ٹریننگ آف کسٹومر اور بینک سٹاف کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ دیفرنٹ پروڈکٹ کے دیفرنٹ جو ہے وہ پروسس ڈیفائن ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپلی کرا بہا فائنانس انس اس کے اپلی کہا کہا ہوگی بیسکلی یہ ریال پرچیس نیڈ آف کسٹومر کسٹومر کی جو نیڈ ہیں اس کی ریال پرچیس کے اندر دیل کرتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بیسکلی ایکسیپٹیبل اور ٹینجیبل ایسٹس ان ٹرمز آف شریعہ کے اوپر بھی اپلی کے بل ہوتا ہے اس لیے اس کو یوز کیا جا سکتے ہے راو کمل ہوتا ہے اگلے لیکچر کے لئے منتظر رہیے گا